گھموریوں کا گھریلو علاج دوستو اتنی زیادہ تیز بھی شرگ گرمی پڑھ رہی ہے جس سے بڑے ہوں یا پھر چھوٹے ہر ویقتی کے جسم پر یعنی شریر پر گھموریاں نکل آئی ہیں جن میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے خجلی ہوتی ہے اور زیادہ خجلانے کی وجہ سے ہماری باڈی پر لال لال چکتے سے بھی پڑھ جاتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان گھموریوں سے چھٹکارہ پانے کا آسان سرلسا گھریلو اپائے جو گھموریاں ہیں دانیں ہیں لال لال چھوٹے چھوٹے وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے تو اس میں آپ کو لینا ہے ملتانی مٹی یہ میں نے پیس کر پارڈر بنا لیا ہے یہ ڈیلی والی آپ کو مل جائے گی یا پھر پارڈر بھی مل جائے گا مارکیٹ میں لیکن آپ ڈیلی والی لا کر کے ملتانی مٹی کو مکسی میں گرائنڈ کر لیجئے اور اس کو باریک پیس لیگے پیسنے کے بعد میں آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق لینا ہے ملتانی مٹی تو میں نے دو چمچ لیا ہے آپ اپنی حساب سے لے سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کو آپ اپنے چہرے سے پیرو تک لگا سکتے ہیں یعنی کہ شریر کے پورے حصے میں کہیں بھی آپ کے گھموریاں ہیں وہ لگا لیجئے اور ساتھ ہی آپ کو لینا ہے اس کا لیپ بنانے کے لیے روز وارٹر تو آپ کوئی بھی اچھا سا گلاب جل لے لیجئے اس میں آپ کو پانی کا بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے صرف آپ کو گلاب جل میں ڈال کر ملتانی مٹی کو پیسٹ بنا لینا ہے یہ ہماری اندھوریوں پر یعنی کہ جو ہماری گھموریاں نکلیں گی لال لال دانے باریک باریک گرمی کی وجہ سے اس پر جب لگے گا تو وہ مرجہ جائیں گی اور دیرے دیرے وہ خاتم ہو جائیں گی اور لگاتے کے ساتھ ہی آپ کی جو اندھوریوں میں گھموریوں میں جلن ہے کھجڑی ہے وہ خاتم ہو جائے گی اور بہت زیادہ تھندک ملے گی ملتانی مٹی روز بارٹر جو ہے بہت زیادہ تھندک دیتا ہے ہماری گھموریوں کو ٹھیک کرنے میں یہ آپ کی گھموریوں کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے مٹا دے گا جب بھی کبھی آپ کے بچوں کے یا پھر بڑے خود کے آپ کے گھموریاں نکلیں تو آپ فٹا فٹ سے ملتانی مٹی اور گلاب جل کا پیک بنائیے اور لگا لیجئے دن میں دو سے تین بار لگائیے اور نہا لیجئے ایسا کرنے سے گھموریاں جلدی ٹھیک ہو جائیں گی